السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ سورة النور کی وہی آیت ہے جس کا شان نزول ہم لوگ پڑھ رہے ہیں واقعی افق کے بارے میں ہم لوگ جان رہے ہیں ہم نے ابھی تک سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت عسامہ بن زید کو بلا کر کے مشورہ لیا حضرت علی نے کہا کہ حضرت عائشہ کی جو خادمہ ہے ان سے پوچھ لیا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت عائشہ کی خاص خادمہ تھی بریدہ ان کو بلایا اور ان سے پوچھا حضرت بدیرہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں آپ کی جان ہے حضرت عائشہ میں میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہے جس کے بارے میں میں ان پر عیب لگا سکو ہاں مگر اتنی بات ہے کہ وہ نو عمر ہے کبھی کبھی آٹا گوند کر کے سو جاتی ہے اور اس آٹے کو بکری کھا کر کے چلی جاتی ہے اس کے علاوہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے حضرت عائشہ کے اندر کہ جس کے تعلق سے میں بیان کر سکو یا اس کی تعلق سے آپ کے سامنے بات رکھ سکو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے ممبر پر کھڑے ہو کر کہ آپ نے عبداللہ بن عبی بن سلول کے تعلق سے صحابہ اکرام سے مدد چاہی اور کہا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا ایسے شخص کے بارے میں جس کا فتنہ جس کا شر میرے گھر تک پہنچ چکا ہے حتیٰ کہ میری بیوی تک اس کا معاملہ پہنچ چکا ہے اس کے بعد حضرت سعید بن عبادہ اور حضرت سعید بن معاد رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہوئے مدد کے لیے لیکن پھر آپس میں ان کا ٹکراہ ہوا عوص اور خضرج کا اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے اتر کر کے انہیں روکا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آئے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں اس دن رات بھر روتی رہی میرے آنسو تھمی نہیں رہتے گویا ایسا لگ رہا تھا کہ میرا کلیجہ نکل جائے گا صبح ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ اے عائشہ دیکھو اگر تم سے غلطی نہیں ہوئی ہے تم غلطی پر نہیں ہو تو اللہ رب العالمین یقیناً تمہاری برات ظاہر کرے گا اور اگر تم سے غلطی ہو گئی ہے بشریت کے تقادے سے انسان ہونے کے ناتے سے تو ایسی صورت میں تم اللہ رب العالمین سے توبہ کرو اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرنے والا ہے حضرت عائشہ کہتی ہے جب اللہ کے نبی نے یہ باتیں کہی تو مجھے سمجھ نہیں آرہا تک میں اللہ کے نبی سے کیا کہوں پھر بھی مہنو عمر تھی میں نے یہ بات کہی اللہ کے نبی سے کہ دیکھئے جو باتیں معاشرے میں گھوم رہی ہے اس کے تعلق سے ایک بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی ہے اب اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے تو آپ لوگ میری بات کا یقین نہیں کرو گے اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو آپ سب مان لوگے کیوں کیونکہ یہی بات جو ہے آپ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے لیکن میں یہاں پر وحی کرو گی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا فَصَبْرُن جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَوْصِفُونَ کہ اب صرف اور صرف صبر ہے لہذا حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے صبر کی میں خاموش رہی لیکن مجھے نہیں پتا تھا میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ میری برات کا اعلان کر دے اس طور پر کہ اللہ کے نبی کو خواب میں کچھ دکھا دے میں نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ میرے تعلق سے قرآن مجید میں آیت نازل ہوگی یعنی میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتی تھی لیکن اللہ رب العالمین نے اسی وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام ابھی میرے پاس سے اٹھے بھی نہیں تھے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی پر وحی نازل کی اور وحی کے وقت جو حالات اللہ کے نبی کے ہوتے تھے پسینے سے شرابور ہو جانا سخت سردی کے موسم میں وہی حال اللہ کے نبی کا تھا اور آپ پر اس آیت کا نضول ہوا اور اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ کی برات نازل کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی ہترنا ختم ہوئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عائشہ خوش ہو جاؤ اللہ رب العالمین کے لئے سجدہ کرو اللہ رب العالمین نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے تمہاری اللہ رب العالمین نے برات نازل کر دی ہے اور اس طرح سے ایک اصول اس کے بعد آگے بات آئے گی کل کے درس میں کہ کیا اصول اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو دیا کیا بات اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے مسلمانوں کو سمجھائی ناظرین یہ تھا واقعے افق مکمل جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا تو اس طرح سے حضرت عائشہ پر زنا کی تعمت لگائی گئی منافقین کی جانب سے اب اس کے بعد جو مسلمان اس میں شامل ہوئے تھے ان کا کیا معاملہ ہوا منافقین کا کیا معاملہ ہوا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ کی نشانیوں میں ہم لوگ زمین کے تعلق سے دیکھ رہے تھے کہ زمین اللہ رب العالمین کی ایک ایسی نشانی ہے جس میں ہزاروں نشانیاں اللہ رب العالمین نے رکھی ہیں ہماری زمین ایک ایسی جگہ ہے جس پر ہزاروں سال سے انسان جانور پرندے سوندر مخلوق آباد ہے یہ تمام مخلوقات آباد ہیں اگر ہم زمین کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ ہماری زمین ایک بہت بڑے اور بہت ہی وسیع نظام کے تحت چل رہی ہے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اس کی نشانیوں پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے ہاں اس نے اپنی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہماری زمین کو بھی بتایا ہے اس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورہ یاسین میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے ہماری ایک نشانی مردہ زمین ہے جسے ہم بارش کے ذریعے سے زندہ کرتے ہیں اور اس سے غلے نکالتے ہیں جسے وہ لوگ کھاتے پیتے ہیں اور اسی طرح انگوروں کھجوروں کے باغات ہم اس میں لگاتے ہیں چشمیں اس میں سے ہم بہاتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہماری قدرت کی ایک نشانی ہیں ہماری عظمت کی ایک نشانی ہیں تو ناظرین یہ اللہ رب العالمین کی ایک نشانی ہے اس طرح سے بہت ساری اس میں نشانیاں ہیں جس پر ہم لوگ آگے بات کریں گے تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید کرتا ہوں آپ لوگ ضرور ان باتوں کو پڑھیں گے سمجھیں گے اور اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کی معنی فتح حاصل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو نیک عامل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر